یہ بات کو حضرت عیشہ سے دیکھا یہ بات کر رہی ہیں جو ان کی سچ بولنے کے بارے میں وہی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جایا ہو سبحان اللہ اب تعریف دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو وہی ایسا جو سچ بولنے والی بات ہے نا انہوں نے جرمارک سے دیئے حضرت عیشہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں وہ ہم نے آپ کے گوشت ہزار کی ہے سبحان اللہ ہم تھوڑے شوگر کے مریض بھی ہیں پیاس لگ جاتی ہے کہ بس اس کی وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی بھی پینا پڑ چاہتا ہے ناظرین سے ہم اس کی معذر چاہتے ہیں اپنے رب سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی کیونکہ بیماری کی وجہ سے ایک تو ہماری نظر بھی کمزور ہے اور اسی شوق کے سلسلے میں کہ نبی پاک کی عظمت کی باتیں لوگوں تک پہنچیں تو ہم پہلے بھی مذہب کر چکے ہیں پھر ہم کرتے ہیں کہ پانی جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہے ہمارے اسے ساتھ پینا پڑتا ہے یہ اگلی بار جو لکھی ہوئی ہیں ام المومنین حضرت عیشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا سبحان اللہ اب یہ کراس قویسٹن آگیا ہے یہ بھی سیدہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاتی زبان کا قول ہے جو فضائل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ حضرت علی جن کی شہادت ہے یہ انشاءاللہ ہماری یہ باتیں یقیناً اس دن بھی کام آ جائیں گی جو 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کا دن ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہماری بدت کرے یقیناً یہ باتیں جو ہیں نا لوگوں تب اللہ نے چاہا تو ضرور تب پہنچیں اب یہ بات ہو رہی ہے پیارا کون ہے سبحان اللہ حضرت عیشہ نے کہا ان کے جواب دیا کہ فاطمہ سبحان اللہ یہ کونکلیجن پیار کا نبی پاک سے بائی زبذریہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھا کہ وہ سب سے پیارا نا سبحان اللہ ہم سوری سی بات چھوڑ گئے ہیں حضرت عمل مومنین حضرت عیشہ صدیقہ سے ایک صحابی جمی بن امیر صحابی نے پوچھا کسی صحابی نے حضرت سیدہ عیشہ سے پوچھا کہ سب سے پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے یہ والی بات جو ہے نا اس میں تھوڑا سا حمد سے رہ گیا تھا صحابی کے سوری صحابی کے کوئسٹن سے سجدہ نے یہ والی بات پھر باہر تک لکھی ہے انہوں نے صحابی کو جواب دیا کہ سب سے پیاری ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں کون ہے اور دوسرا صحابی نے جواب دیا کوئسٹن کیا کس کو حضرت عیشہ صدیقہ کو کیونکہ وہی زندگی کے ساتھ مدینہ پاک میں ان کی زندگی گزیر ہے وہی ساری احادیث پر مجموعہ انہی کے ذریعے ہی ہم تر یہ باتیں ساری پہنچی ہیں اب دوسرا مردوں میں بتایا جواب دیا شہر فاطمہ سبحان اللہ اب تنکلوجن ہو گیا صحابی کو حضرت عیشہ صدیقہ کی زبان سے یہ بات اب تک پہنچ گئی کہ سب سے پیارے جو تھے نا حضرت ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے وہ کون تھے حضرت فاطمہ اور ان کے شہر حضرت فاطمہ اور ان کے شہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ان ہو اور یہ بھی بتایا کہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ہو ان ہو ان ہو تو بڑے سوم اور سوم اور صلات والے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس اگلی بات ہم آپ سے سامنے گوشت ازاد کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سعیدہ کی وفات جو ہم آپ سے سب سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو گوشت ازاد کر رہے ہیں ہم پھر آپ تبو یہ دوہ پھر یہ والی گوشت ازاد کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سعیدہ کی وفات شب سے شمبہ تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو ہو ان کی وسیعت کے مطابق اسما اب جب وفات ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ والی باتیں تحریر ہیں جو آپ کے گوشت ازاد کرنے کی ہم سعادت حاصل کرنے لگے ہیں سبحان اللہ وسیعت کے مطابق اسما بنت امیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی سبحان اللہ سبحان اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان کو غسل دیا جب دنیا سے پردہ فرما گئیں تو حضرت مولا علی نے سیدہ کو غسل دیا اور حضرت عباس یا حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی ان دو ان اگلی بات جنازے کی نماز میں جو ہے جو حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ کا پڑھایا گیا دو نام مذکور ہیں ان میں سے حضرت عباس جو چچا محترم تھے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علی کے اور حضرت علی جو تھے یہ آپ پتہ ہے کہ حضرت عباس طالب کے فرزند عرجمن تھے انہوں دونوں میں سے نماز جنازہ پڑھائی اور اہل بیعت میں سے وہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ سے جا کر ملی سبحان اللہ یہ والی بات انشاءاللہ جب دوسرے ہم سبدا پڑھیں گے وہ ایک دفعہ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فنمالے لگے تو دنیا سے پردہ فنمالے لگے ہیں تو حضرت سیدہ کو نبی پاک صلی اللہ نے پاس بلایا اور کان میں کچھ کہا تو سیدہ رولے لگ پڑی جب نبی پاک پریشان ہو گئے تو پھر سیدہ کو پھر بلایا تو کان میں پھر کہا کچھ تو ہسنے لگ پڑی سبحان اللہ اور یہ والی بات حضرت عیشہ صدیقہ بھی موجود تھی انہوں نے دیکھا تو سیدہ سے پوچھا مجھے بتائیں تو صحیح کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کھان میں کیا کہا تھا تو سیدہ نے بتایا کہ پہلی دفعہ میں نے رونا شروع کر دیا پھر نبی پاک پریشان ہو گئے ہے نا جی اب دوسری دفعہ جب پھر مجھے بلایا پھر کان میں کچھ کہا کہ ایسا ایدہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے سبحان اللہ وہی بات ہو گئی نبی صلی اللہ 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 صلی اللہ ہی جو بات تھی جو حضرت عیشہ صدیقہ کے ذریعے تصدیق ہو گئی تو نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ سے سب سے پہلے وہ لکھا ہو ہے نا اہل بیعت میں سے ان کی فیملی میں سے نبی پاس کی اپنی فیملی کیونکہ حضرت علی جو تھے نا یہ جو بھائی تھے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں سکے بھائی تھے آپ کو پتہ ہے جیسے اور حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے اب جو حضرت علی تھے نا مولا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے چچازاد بھائی جن جن سے ہوئی تو فیملی بدل جاتی ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کی حضرت مولا علی کی نسبت سے اپنی فیملی تھی سبحان اللہ ان فیملی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل بیعت میں سے وہی سب سے جو نبی پاک نے ان کی زندگی میں خوش قبری دی تھی تھی تو ان کو سب سے پہلے جا کے ملی سبحان اللہ اب اس کے بارے میں تھوڑا ہم آپ کو کنکلی دے دیں وہ جو ہم اگلی بات پڑھیں گے نا عشق رسول سے سیدہ کی عمر وہاں پہ چھبی سال لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ لکھا ہو ہے تیس سال پھر کسی نے لکھا ہو ہے پیتیس سال مختلف عمر کے بارے میں تین ہیں شہادتیں چھبی سال تیس سال اور پیتیس سال یہ ہم نے آپ شدار کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو میں نے اپنی زبانی بات کی ہے اب وہ والی جو نبی پاو نے بلایا اب وہ تحریر آگے بھی لکھی ہمارے ذہن میں نہیں تھی انشاءاللہ تو آپ سے زبانی نہ کہتے ہیں وہی بات ہم آپ کے گوش خزار پڑ کر کرنے لگے ہے جو ابھی ہم نے زبانی بات کی سجدہ کو بلایا تو وہ رونے لکھ پڑی وہی بات تحریر کرنے والے کی محبت ہے اس کی تحریر جب تک اس کو تحریر کو گوش خزار نہ کیا جائے تو عشق وہ اس لکھنے والے کا شاول نہیں ہوتا یقینا ہم نے آپ کو بات تو کر دی ہے اپنے ذوق کے مطابق آپ نے نبی پاک صلی اللہ کے پیار کے سند کے اور وہی تحریر ہم آپ کے گوش کرنے ہے جو رائٹر کا عشق ہے نبی پاک صلی اللہ پاک اس رائٹر کو اتنا پیار نبی پاک صلی اللہ کے اندر اس میں بھر جاتا ہے اب وہ چاہتا ہے میں اس کو خارج کیسے کرو تو اللہ پاک اس رائٹر کو اتنی طاقت اس کی قلب میں دے دیتا ہے اللہ پاک تبی تو یہ ساری باتیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ ایک بھی بات اب نبی پاک کی پیاری بیٹی کی بات کیسے ہم تک نہ پاک کی یقینا یہ اللہ پاک نے محفوظ کرائی ہویا رائٹر نے کسی نہ کسی جگہ لے کے اب ہم آپ کو جو فیڈ کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں اس کتاب کا ہی صدقہ ہے جس رائٹر کے ہی بات ہے جس نے تعریف فرمائی ہوئی ہے سبحان اللہ وہی بات جو نے دکھی ہوئی حضرت عیشہ کہتی ہیں ہم نے آپ سے بات کی تھی نبی پاک صلی اللہ کا پردہ فرمانے کا وقت آیا تو میں نے فاطمہ کو بلایا تو ان کے کان میں کچھ بتایا کچھ بات کی تو وہ رو پڑی پھر ان کو بلایا اور سرگوشی کی تو وہ ہسنے لگی میں نے حضرت عیشہ صدیقہ نے فاطمہ سے دریافت کیا وہ کیا باتیں تھی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مجھے حضرت فاطمہ نے کہا اب وہ جواب دے رہی ہیں پہلے مجھے بتایا کہ میں اس مرض سے دنیا سے پردہ کر جاؤں گا سبحان اللہ یہ سن کر میں رو پڑی پھر بتایا کہ میں فاطمہ حضور کو خاندان کے سب سے پہلے اشخاص سے آکر مجھے ملے گی نبی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کو تو یقینا یہ بات حق ہونی تھی نا نبی پاک اپنے زبان سے نکلی ہوئی تو اس وقت جو سب سے پہلے اہل بیعت میں سے حضرت فاطمہ چھبی سال کی عمر میں اس کے رسول میں اس میں عمر لکھی ہوئی تیس سال بارحال دنیا سے پردہ تو فرما گئی ہے نا یقینا عمر کا ترائین ہم اس کے بارے میں تو ڈسکس زیادہ لیں کر ہم نے بتا دیا کہ نا عمر پچیس سال کی عمر کیا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جاتے آقا جہاں صلی اللہ صلی اللہ سے ملی انہیں لکھا ہے سب اشخاص سے پہلے جا شہدار کر دی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سلام کی اپنی ہمشیرہ ہمشیروں میں بھی یہ خاص شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا میں انہی کی ذریعت چلی اور انہی کی ذریعت سے سبحان اللہ جن شانوں کے اسلام کی جن جن کی جن کی شان اسلام میں نہائیت عرفہ و عالی ہے سیدہ کے بتن سے سبحان اللہ امام حسن امام حسین سیدہ امی خلصون سیدہ زینب پیدا ہوئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم جو رحمت اللہ العالمین میں جو ہائی لائٹس تھے ہم نے آپ کے گوشدار کر دیئے اب ہم اصل واقعہ جس سے ہم متاثر ہوئے تھے وہ والا آپ کے گوشدار کرنے کی ساجت اصل کرتی ہیں یہ والی اس میں لکھا ہوا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وہاں پہ فضائل تھے اب یہاں پہ اس کا پیج نمبر ہے 405 اور یہ والی باتیں اتنی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کیوں عشق ہے باتیں جو کہ حضرت سیدہ کو پیار آقا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ